بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام افغانستان سے اب تک کی سب سے بڑی خبر سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ گلبدین حکمر یار نے کہا ہے کہ عمران خان نے افغانستان کو بچایا ہے عمران خان ہمارے لئے ایک ہیرو کی طرح ہے اگر عمران خان امریکہ کو اڈے دینے سے انکار نہ کرتا تو امریکہ ہمارے اوپر مزید کئی سال مسلط رہتا گلبدین حکمر یار نے کہا ہے کہ طالبان کی اکسیت عمران خان کی ایسے ہی عزت کرتی ہے جیسے کہ ملہ عمر کی کرتے ہیں گلبدین حکمر یار نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان میں دو ہی ایسے شخص تھے جن کی طالبان بات کو ٹال نہیں سکتے ایک مرہوم مولانا سمی الحق اور دوسرے عمران خان طالبان نے کہا ہے کہ ہم فلسطین کی آزادی کی حمایت کرتے ہیں اور ہم جہاد پر یقین رکھتے ہیں اور ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ اگر کفر آپ پر ظلم کرے تو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو گلبدین حکمر یار نے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ ہمارے طالبان کے بارے میں وہ حدیث ہے یا نہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ خراسان کے علاقے سے کالی پگڑیوں والے فلسطین کو آزاد کروانے جائیں گے اور وہ اسرائیل کو شکست دیں گے لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ طالبان دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کسی بھی مسلمان پر ظلم کیا جا رہا ہوگا تو ہم اس کی آواز بنیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان طالبان کو اس وقت فلسپورٹ کر رہے ہیں جہاں پوری دنیا افغانستان کو اکیلے چھوڑ کر فرار ہو گئی ہے اور کئی دہائیوں افغانستان میں رہ کر قیمتی مادنیاں لے کر جانے والے مالک افغانستان کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہاں ہی عمران خان اس وقت افغانستان میں امن و سلامتی اور دیر پا امن کے لیے دن رات کوششیں کر رہے ہیں عمران خان نے طالبان کو ایک پیڑ پر لانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں کیونکہ میڈیا ریپورٹس میں کچھ خبریں سننے کو مل رہی تھی کہ طالبان میں آپسی اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں طالبان تاجیک اور روزبیق اقلیتوں کو حکومت میں جگہ نہیں دے رہی عمران خان نے کہا ہے کہ ہم طالبان سے بات چیز کر رہے ہیں کہ وہ ایک قومی حکومت بنائیں جس میں سبھی قوموں کو نمائندگی دی جائے جی تو پیارے دوستو آپ لوگوں کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹس بوکس میں ضرور کریں جلد ہی ملوں گا میں آپ سے ایک نئی اور انٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ تب دا کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ